بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب انسان رات جاگتا ہے تو اس کا پورا دن اس کی حالت کیسی ہوتی ہے یا رات جاگنے کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں دوستو یہ جو بھی میرے چینل پر کانٹینٹ پڑا ہے نا یہ سب میرا وہ کانٹینٹ ہے جو میری خود کی ذات پر گزرا ہے یا یہ جو میں ایکسپیریمنٹس کرتا ہوں لیے مجھے ایکسپیریمنٹ کر کے جاگ کے دیکھنا تھا کہ انسان جب رات جاگتا ہے تو اسے کیا فیل ہوتا ہے دوستو اس سے پہلے تقریباً میرا کافی عرصہ رہا ہے رات جاگنے کا ایکسپیریمنٹس لیکن اس ویڈیو کے کانٹینٹ کے لیے مجھے پھر بھی ایک دفعہ رات کو جاگ کے دیکھنا پڑنا تھا اس لیے میں نے دو رات ایکسپیریمنٹس کے لیے جاگی اور میں نے اپنے اوپر ایکسپیریمنٹس کیا کہ اس دن میرا دن کیسا گجرا نمبر ایک پورا دن مجھے تھنڈ لگتی رہی نورملی اس دن میرا جو پہلے دن کی نسبت تھا مجھے تھنڈ زیادہ لگ رہی تھی میرا بیٹ سے اٹنے کو دل نہیں کر رہا تھا پورا دن میرا یہی تھا کہ بس میں لیٹا آ رہا ہوں لیزی تھا ڈل تھا مائنڈ جو تھا وہ بلری ویئن تھا پیٹ میرا خراب تھا دماغ میں ایسے سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھی لیک آف کانفیڈنس فیل ہو رہا تھا زرہ زرہ بات پہ غصہ آ رہا تھا چٹ چڑاہٹ ہو رہی تھی میں نے اس دن پورا دن ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ایسے لگتا تھا جیسے کھانا اوپر ہی ہے اس دن بھی میں نے لوگوں کو کوچ کیا اس دن بھی میں نے لوگوں کی کال لی لیکن کسی بندے نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ سر آپ لیک آف کانفیڈنس فیل کر رہے ہیں یا آپ کی آج آواز میں وہ چیز نہیں ہے جو پہلے ہوتی ہے اب اس سب چیزوں کے لیے میں نے اپنے مائنڈ کو بڑا پریپیر کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو ریپروگرام کیا ہوا ہے یہ میری ویڈیوز جو بھی ہیں یہ آپ کے بھی مائنڈ کو ریپروگرام کر سکتی ہیں تو ویڈیوز کو لازمان دیکھتے رہا کریں دوستو کبھی بھی رات کو جاگنے روٹین نہ بنائیں اگر آپ سات دن کنزیکٹی بھی جاگتے ہیں تو آپ کو ڈپریشن ہونے کے چانس ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو سات دن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اکیس دن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ ہوتا ہے ہر انسان کے امیون پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کپیسٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اپنے اوپر برڈن بوجھ برداشت کر سکتا ہے کچھ لوگوں کی تو ایک رات میں بس ہو جاتی ہے تو لہٰذا کبھی بھی آپ ایسا کوئی ایکسپیریمنٹ اپنے ساتھ نہ کریں کبھی بھی اپنی رات کی نیند کو سیکریفائس نہ کریں کیونکہ رات کی نیند ہمارے لیے اتنی ضروری ہے ایک وقت آئے کہ اگر رات ہو گئی ہے زیادہ دیر ہو رہی ہے آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے لیکن آپ کے اوپر نیند کا غلبہ ہے تو آپ اس کھانے کو سکپ کر سکتے ہیں آپ وہ صبح کھا سکتے ہیں لیکن رات کی نیند کو ہمیشہ فرس پریارٹی دیں میں نے رات کی نیند کو قربان کر کے دیکھا ہے believe me یہ انسان کو سوئر ڈپریشن اور سوئر انزائٹی ملے جاتی ہے جو لوگ بھی رات جاگتے ہیں ان کی سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کا میدہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈپریشن انزائٹی ترہ ترہ کی بیماریاں ہونے لگ جاتی ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو لہٰذا اپنی رات کی نیند کو کسی صورت بھی قربان نہ کریں رات جاگنے کی وجہ سے یا بہت زیادہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے ہمارا کیمیکل ایمبیلس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے مغرب کے بعد ہمارا ایک کیمیکل جسے میلیٹونن کہا جاتا ہے جو کہ سلیپ کیمیکل کہلاتا ہے جو کہ سلیپ ہارمون کہلاتا ہے اس کی تعداد مغرب کے بعد انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ لیٹ نائٹ تک جاگتے رہیں اور اپنی نیند پوری نہ کریں تو پھر کیمیکل ایمبیلس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات آپ کو بغتنا پڑتے ہیں میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ سکس ٹو ایٹ آرز کی پرفیٹ سلیپ لیں ارلی ان دا بیڈ ارلی ان دا رائے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے اس انفرمیٹی ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا اپنا خیار رکھیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ